اسلام علیکم سب سے پہلے لوگ سب کو رمضان کی حوشیاں بہت 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 سب روزے رکھ رہے ہوں گے اور مجھے بھی اپنے گواہ میں ضرور یاد رکھی گا بات آتی ہے روزے کی تو ہم جب افتاری کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا نہیں اور سمٹیم اتنا کھا لیتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھول کر بھوبارک جیسے ہو جاتا ہے یا ہماری بائیڈنی میں بہت زیادہ پانی سٹور ہو جاتا ہے اور جب ہم اٹاپے کی طرف جانے لگتے ہیں تو ہم ریسرچ کر دیتے ہیں ڈرنکس پہ یا ٹیز پہ تو ہمیں بہت سی ٹیز ملتی ہیں جو آلموسٹ یوٹیوب پہ مجود ہیں ہماری بارڈی آلیڈی ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے جب ہم ان کو یوز کرتے ہیں تو زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے ویٹ کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو جاتا ہے یہاں آپ لوگوں کے ساتھ سہری ڈرنکس اور جو ہے افتاری کی ڈرنکس شیئر کروں گی یہ ایکچول میں ڈیٹوکس واتر بھی ہیں اور بوسٹنگ ڈرنکس ہیں جو ہماری بارڈی سے ایکسٹرا واتر کو ریموو کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بارڈی کو ہائیڈریٹ رکھیں گی اور بہت ہی سوپر دوپر ایفیکٹیف بھی ہیں اور یوم بھی ہیں تو جب ہم یہ پینا سٹارٹ کر دیں گے تو ایک منت کے اندر اندر ہم لک لائک مارڈل بن جائیں گے اور جب ہم یہ کپر پہنیں گے تو جسٹ واو تو سب سے پہلے اس ڈرنک کو بنانے کے لئے یہاں پر مجھے چاہیے ایک گلاس واتر یہ جو ہے یہ سہری کی ڈرنکس بننے لگی ہیں جو ہم نے سہری سے پہلے لینی ہے ایک پانی میں میں نے ڈالا ہے ایک سپون مرنگا کا پاوڈر اور دو سپون جو ہے مرنگا پاوڈر میں بہت زیادہ ویٹمانز پائے جاتے ہیں اور ڈبل کوئنٹیٹی میں پائے جاتے ہیں تو یہ بہت ہیلپفل ثابت ہو سکتا ہے ہمارے ویٹ لاؤس کرنے میں سم ٹائم سنا ہے کہ ہوتا بھی ہے لیکن میں ہود بھی یوز کرتی ہوں بہت اچھا ہے پھر میں اس میں ایک لیمن کا سلائز ایڈ کر کے اس کو رکھ دیتی ہوں سائیڈ پہ سیکنڈ ڈرنکس یہاں پہ تیار کر رہی ہوں سیمپل ایک پانی کا گلاس لینا ہے سینیمن سٹیک اس میں ڈال دینی ہے اور آت کو بھی گو دینا ہے سینیمن جو ہے وہ بہت ہیلپ کرتی ہے ہمارے ویٹ لاؤس میں اور ہمارے ویٹ لاؤس کو کیک کرتی ہے اور ویٹ کو بھرنے سے روکتی ہے سیکنڈ یہ ہوگی سب آٹ کے ہم نے اس کو پی لینا ہے ایسے ہی تھرڈ یہاں پہ میں لے رہی ہوں زیرہ وارٹر آت کو سونے سے پہلے زیرے کو سوک کر دینا ہے پانی میں سب آٹ کے اس کو چاہے تو آپ سٹین کر کے لے سکتے ہیں میں ایسے ہی پیتی ہوں نورمالی تیمپریچر میں آپ نے لینا ہے ہاٹ نہیں کرنا اگر دل ہے تو ہاٹ کر کے پی سکتے ہیں سہری سے آدھا یا ایک گھنٹا پہلے پی لینا ہے اس کے بعد ہم نے کھانا کھانا ہے آپ کی بھی باڈی فول ڈے ہائیڈریٹ رہے گی ڈی ہائیڈریشن کی طرف بلکل بھی نہیں جائے گی اب اب بات کرتے ہیں افتاری کی تو جب افتاری کا ٹائم آتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کچھ ہی ایم سہ لیں یا کچھ ہی ریفریشن سہ لیں تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایپل سٹرابڑی لیمان ان سے میں پریپیئے کروں گی ٹو ڈرنکس آپ اس کے علاوہ بھی جو بھی فروٹس آپ کے پاس آویل ہیں یوز کر سکتے ہیں یہ ضرور نہیں کہ آپ یہی چیزیں ایڈ کریں جلدی سے میں نے کر لیا ہے ان کو کٹ سلائس اور یہاں پہ مجھے ایک گلاس کے پرابر ہی جسٹ یہ ڈرنک چاہیے افتار کی ڈرنک کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک گلاس وارٹر تھوڑا سا نیچے ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے ایک گلاس فل ہو جائے تو اس میں میں ڈالوں گی فل آف ہینڈ یا پھر 3 سے 4 سٹرابڑی سلاسیز یہ ہے بہت 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 اچھی ڈرنک ہے کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور 1 سپون 2 سپون بھر کے یہاں پہ چیا سیڈ چیا سیڈ اپنے اندر جو پانی سوک کر لیتا ہے یہ ہماری بارڈی کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے نہیں دیتا ہائیڈریٹ ہی رکھتا ہے پیفتار کے بعد ہم نے یہ لے لینا ہے تھوڑا تھوڑا کربک کے بھی پی سکتے ہیں ایک دم بھی پی سکتے ہیں second یہاں پہ ٹرنک تیار کر رہی ہوں اپل کا سلائسیس لیا ہے ہاں پہ اپل کا سلائسیس میں کٹ کر لیا تھا انہوں نے جب پانی سوک اپنے اندر کر لینا ہے اور یہ پانی جب ہم نے پینا ہے اور سلائسیس کو کھا لینا ہے نا تو بس آپ نے بول جانا ہے کہ آپ کا گزانہ پروک نہیں سکتا تو اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کی ہے اگین منٹ لیپس اور چیا سیڈ جو میں نے سوک کیے ہوئے تھے اگر چیا سیڈ نہیں ہیں تو آپ تخمیلنگا بھی لے سکتے ہیں یہ آپ سبزہ بھی لے سکتے ہیں whatever you have جو بھی آپ کے پاس آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک چمچھانی کی ایڈ کیا ہے اور یہ ڈرنکس ٹریڈ ہیں آپ نے اگینٹہ پہلے یا اگینٹہ پہلے افتار سے پہلے آپ نے بنا کر رکھ لینا ہے آپ نے اس کو ایک بہینہ ریگولر یوز کرنا ہے ریزلٹ آپ کو ڈیفینیٹلی ملیں گے ویڈیو پر اپسان نہیں ہے تو لائک لازمی کر دیجئے گا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل ہی مات مولئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ